نور علی نوری اہد اللہ لنورہی من یشا روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے ہفت روزہ پروگرام نور اسلام ببیشکش سیف الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین نور اسلام میں محترم مولانا عبدالباسط الومری اور سیف الرحمن کی جانب سے سلام و تحیات سامین پروگرام کے معامل کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامین کی کال وصول کی جائیں گی اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے ایس ایم ایس کے نمبر ہے نائن ٹو زیرو ایٹ زیرو جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں ڈبل فور وان تھری وان ٹو ایٹ زیرو اور ڈبل فور ایٹ سیون فور ٹو ڈبل نائن آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم اسلام صاحب میں عمر اللہ روان جی عمر اللہ جی میرا دو سوال ہے فرمائیے پہلے سوال تو یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسلامی طریقے سے ساتھ دن اس کا حقیقہ ہوتا ہے لیکن جن کے پاس حقیقہ دینے کا کاکت نہیں ہے صدہ نہیں ہے وہ ہمارے ہاں کہا کرتے ہیں کہ چھٹے دن میں سوڑا بہت یعنی کہ گوشتیا مچھلی لا کے اپنے دوستوں کو کھلا اولا دیتے ہیں بچے کا تھوڑا بال کٹ دیتے ہیں نام عمرک دیتے ہیں لیکن اس کا نام چھٹی یار بولتے ہیں یہ نام دینا صحیح ہے یا غلط ہے اچھی بات اور یہ جو کرتے ہیں دو چار دو آدمی چار آدمی دس آدمی جو بھی اپنا ہے جتنا اوقات ہے اتنا آدمی کو کھلا چکلاتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں اچھی بات اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ میرا مجھے معلوم نہیں ہے چاہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا حقیقہ ہوا ہے یا نہیں تو کیا میرے نام سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں یا میں اپنے بچے کا حقیقہ کر سکتا ہوں یا نہیں اس کے اوپر روشنی دانی انشاءاللہ یہ ضرور ابھی جو آبائے گا بہت شکریہ آپ کا فیوان اللہ فیوان اللہ اور ساتھ میں ایک اور کال بھی چلی ہے وہ کٹ گئی تو باننا پھر اسی سوال کی طرف آتے ہیں پہلا سوال محترم امراللہ صاحب کا کہ اگر حقیقے کی طاقت نہ ہو تو کچھ لوگ پیدائش کے چھٹے روز ایک رسم مناتے ہیں اور اس رسم میں وہ کچھ تھوڑا بہت چند افراد کو کھلا پلا دیا گوشت لیا ہے مچھلی لیا ہے اور اس کو نام اس بچے کا یا اس تقریب کا نام چھٹیار رہ دیا اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین مصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سبعہ اس بارے میں ہم پہلی باتیں پیش کریں گے جو سورة الحشر آیت نمبر سات میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو واتقو اللہ ان اللہ شدید العقاب کہ جو کچھ اللہ کے رسول تم کو دے دے وہ سب کچھ لے لو اور جن باتوں سے جن کاموں سے منع کریں ان سے باز آجا وہ باز رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اسی طرح موتا امام مالک میں اور مستدر کے حاکم میں جو روایت ہے جس میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو مضبوط سہارے چھوڑ کے جاتا ہوں ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری جو ہے میری سنت جب تک ان دونوں سہاروں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہ ہو گے دوستہ بھائی ویلازت کے بعد جو مصنون طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ساتھویں تاریخ جائیں اور بچے کا نام رکھا جائیں اور اس کی طرف سے جانور زباہ کیے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر جو ہے چاندی یا چاندی کی قیمت خیرات کے طور پر دی جائیں تو یہ بات تو ہمیں بتائی گئی ہے اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو ان میں سے جو جو کام استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے وہ کرے جیسے ابھی بکرے کی بات سے اس کے لئے تو رقم کی ضرورت ہے اللہ یہ کہ گھر میں بکرہ ہو ماشاءاللہ تو کر سکتا ہے اور خریدنے کی مالی حیثیت نہیں ہے تو ساتھویں دن جو ہے یہ ذمہ داری ساقت ہو جاتی ہے ساتھویں تاریخ کو ساقت ہو جاتی ہے اس کے بعد زندگی میں جب کبھی استطاعت حاصل ہو تو وہ شخص کر سکتا ہے لیکن ساتھویں تاریخ کو باقی جو کام ہو سکتے سہب آئے اس کے لئے تو بڑی مالی استطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے نام رکھنے کے لئے کسی پیسے کے ضرورت نہیں رہتی اسی طرح سر کے بال خود بھی ہم حجام کے پاس جا کر منواتے ہیں تو بچے کے سر کے بال خود جو ہے باپ یا جو بھی ہے گھر کے جو بھی مرد حضرات جو ہے جن کو یعنی آسانی سے سر کے بال گھر میں بھی ریزر لے کے آسانی سے منوا سکتے آج کل تو جو کوویٹ کے وجہ سے لوگ جو ہے گھر پہ سر کے بال کٹ لیتے ہیں منوا لیتے ہیں تو یہ بھی آسان کام ہے اس کے لئے پیسے کی مالی حیثیت کے ضرورت نہیں رہتی تو ان کاموں کے لئے ساتھ تاریخ کو چھوڑ کر چھے تاریخ کو ایک مخصوص رسم بنانا اس کا نام دینا پھر اس میں دوستوں کو بھلانا تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جو کام آپ کو ساتھ تاریخ کو بتایا گیا ساتھ تاریخ کو کرے اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ چھے دن چھٹی تاریخ کو آپ کرتے ہیں وہی کام آپ ساتھ تاریخ کو کیجئے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا سواب ملے گا لیکن یہاں پر آپ نے جو چھے تاریخ کو مقرر کیا ہے اور اس کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں گویا کہ اسے آپ جو اس چھے تاریخ کو ایک سواب کا دن یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ چیز اسلامی تعلیمات کی خلاف ہوتی اس سے آپ بلکل پرحس کریں ایسا کام نہ کریں اور جو خوشی آپ چھے تاریخ کو اب بھی جو منع کر غلطی کرتے ہیں وہ خوشی آپ ساتھ تاریخ کو منائیں اور جن جن کاموں کی حیثیت آپ ساتھ تاریخ کو کر سکتے ہیں اس ساتھ تاریخ کو کریں اور جن کاموں کی حیثیت نہیں ان کو آپ مؤخر بھی کر کے انجام دے سکتے ہیں جزاکم اللہ خیران اور دوسرا سوال تھا منعاللہ صاحب کا کہ عقیقے کے بارے میں پتا نہیں کہ عقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس ڈاؤٹ کی صورت میں کیا ان کی طرف سے دی جانے والی قربانی قبول ہوگی یا نہیں اور کیا یہ اپنے بیٹے کیا عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں اس ساتھ بھے بے شک علماء تحقیق یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے سنت موکدہ ہے تو یہاں پر پیارے نبی نے عقیقہ کی تاقید کی اہمیت تو بتائی ہے لیکن کئی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ اگر کوئی بندہ عقیقہ نہ کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی روزہ نہیں ہوگا حج نہیں ہوگا یا پھر زکاة نہیں ہوگی یا پھر قربانی نہیں ہوگی اور وہ خود اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکتا ایسی بات ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی اور اگر کوئی عقیقہ نہیں کرتا تو عقیقہ ہی ذمہ داری اس بچے کے اوپر نہیں آتی بلکہ بچے کے باپ کے اوپر آتی ہے کہ اس کے پاس مالی حیثیت تھی کہ نہیں اور اگر مالی حیثیت تھی تو اسے چاہے کہ کرے اور مالی حیثیت نہ تھی تب اس نے اگر کیا تو سواب ملے گا اور اگر نہ کیا تو بہت بڑے سواب سے محروم ہوگا تو علماء اس کو سنت موقعہ قرار دیتے ہیں سنت موقعہ کمتی بہت اس کو چھوڑنے پر انسان گنے گار نہیں ہوتا بلکہ سواب سے محروم ہوتا ہے اسی لئے موصف پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی کے والد نے کام نہیں کیا ہے تو ذمہ داری والد پہ ہوتی ہے اللہ تعالی ان کے والد سے پوچھے گا تم نے اتنے بڑے سواب کے کام کو کیوں چھوڑا اور آپ کو ذن غالب ہے کہ زیادہ ذن یا گمان یہ ہے کہ والد نے نہیں کیا تو والد کو بریوزمہ بنانے کے لئے اپنے والد کو سواب پہنچانے کے لئے آپ ان کے نائب بن کر ان کے طرف سے نیابت کرتے ہیں وہ اپنا اخیخہ خود کر لیتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑے سواب کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو بھی سواب ملے گا آپ کے والد کو بھی سواب ملے گا لیکن اگر کسی کا اخیخہ نہیں ہوا ہے تو بندہ بالکل گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے اس کے تمام عامال اگر ان کے اندر جو ہے جو ارکان شرائط جو آداب حقوق ہیں ان کی ذمہ داری آداء کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ عبادت اس کی طرف سے صحیح ہوگی قابل قبول ہو سکتی ہے تو کسی کا اخیخہ نہ ہو نہ اس کی عبادت کی خبولیت میں یہ کام جو ہے رکاوٹ نہیں بنتا ہے جو سہب بھائی عبادت کے ساتھ تو اپنے بچے کی حقیقے کے بارے پوچھ رہے ہیں کیا کر سکتا ہے بلکہ آپ سے مطلوب ہے جو صاحب بھی پوچھ رہے ہیں سہب بھائی تو ان سے یہ مطلوب ہے اگر آپ کے پاس ما شاءاللہ حیثیت اس سے تعاد ہے تو بلکل آپ بیٹی کے طرف سے اخیخہ کریں تو آپ کے والد نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو اللہ تعالی یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی ان کی طرف سے جو کہ آپ کا اخیخہ والد نے نہیں کیا تو آپ اپنے بیٹے کا اخیخہ مت کرو ایسی کوئی بات اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتی ہے بلکہ آپ کے پاس حیثیت ہے بلکل آپ کے بیٹے کا اخیخہ کر کے ثواب حاصل کیجئے اور اس اخیخے کی برکت آپ کو اور آپ کے بیٹے کو جو حاصل ہوتی ہے اس سے اپنے آپ اور اپنی اولاد کو محرومت کیجئے جسے بھائی جزاکوندہو خیرن اور کال اس وقت تو نہیں ہے مرنہ جیسے آتی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ لے لیں گے میں یہ بات جملہ اس لئے کہہ دوں تاکہ سامین کو جو ٹرائی کر رہے ہیں انہیں پتا چل جائے کہ اس وقت کال لی جا سکتی ہے لیتے ہیں السلام علیکم علیکم ریڈیو کے بات دن کرتے ہوئے جی شمس الدین سوال کیا ہے بھئی میرا سوال میرا کچھ سوال بھی ہے اور نہیں بھی ہے کیونکہ ہمارے ادھر نپال میں دیکھیں اگر تقریر کرنی ہے تو پھر رہنے دیں اگر سوال پوچھ رہا ہے میں نے تقریر نہیں کر رہا ہمارے ادھر نپال میں لڑکے پیدا ہوتا ہے تو ان کی کان میں آجان دی جاتی ہے لڑکے پیدا ہوتی ہے تو ان کو آجان نہیں دیتے ہیں پہلے نہیں دیتے تھے اور آج بھی کسی کسی جگہ نہیں دیتے ہیں وہی میں سوچنا چاہتا ہوں لیکن کچھ کان میں آجان دینا جارہ رہی ہے یا نہیں ضرور اور کس سوال ہے شمس الدین دی انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بہت شکریہ آپ کا جی مولنا ایک ہی سوال ہے جس ہے بھائی اس سلے میں اگر مولنا آپ اجازت دیں تو میں ایک اور کال آ رہی ہے اسے بھی لے لیں تاکہ ہم پھر آسانی ہوگا آدمیں اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیا نام بھائی میرے نام عبد الماجد ہے جو میرے سوال ہے کہ اختلافات کے بارے میں میرا ایک سوال ہے اس کے اندر ہم لوگ جب بھی کوئی اختلاف دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ یعنی میرے بات کا برانہ نہ سمجھے کوئی بھی سامن یعنی جو ہنفی حضرات ہیں ان کے ساتھ ہی پیغمبر کی حادث کا اختلاف ہوتا ہے یعنی ہمیرے سا جب بھی دیکھتے ہیں یعنی کوئی ایسی چیز یعنی جو ہنفی حضرات ہی کرتے ہیں وہ صحیح حدیث کے خلاف جاتا ہے تو یہ میرا کنفیجن کی ہوئی ہے وہ ایک ہی طرح ہوتا ہے اچھی بات ہے بس یہ ایک سوال ہے دوسرا سوال جو قربانے کے بارے میں ہے چھوڑا میں ایک پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر کہ ہم کئی لوگ پور بولتے ہیں کہ استطاعت نہیں ہے تو مولانا صاحب سے جواب چاہتا ہوں میں لیکن ابھی دیکھتے ہیں ابھی دور حاضر کے اندر ہر ایک کے پاس بڑے بڑے موبائل ہے ہر چیز ہے اور میں خود جانتا ہوں کہ بکری خیمت انڈیا میں انڈیا کی بات کر رہا پانچ ہزار سے زیادہ نہیں آتا ہے کم سے کم اگر آپ بکرہ رہیں گے تو نہیں آتا ہے تو اب یہ مشبوری کیا ہے کیوں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کے بارے میں اگر مولانا صاحب اگر کچھ بول رہے گی تو اچھا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے بھائی فیمان اللہ اگر اور بھی آ جاتے تو ہم اتھے لے لیتے چلیئے شمس الدین صاحب کا سوال کہ نیپال میں لڑکے کے کان میں اس کی پیداش کے بعد دان دیتے ہیں لڑکی کے کان میں نہیں دیتے اس میں صحیح طریقہ کیا ہے کیا لڑکی کے کان میں دینا بھی ضروری ہے یا دونوں کے لیے کوئی دے تو دے نہیں تو نہ دے جو صاحب بھائی کوئی اور سوال ہوں تو دیکھیں ورنہ اور کال نہیں آرہی تو یہاں پر صاحب بھائی بے شک جو کسی کے گھر میں اولاد کی ولادت ہو لڑکا یا لڑکی تو ان کے ساتھ جو ہے اخیخیہ کا جو معاملہ ہے وہ برابر کا رہتا ہے کوئی تفریخ نہیں ہوتی اور ہاں پر بنیادی باتیں ہے بھائی کہ اذان و اخامت کے بارے میں جو بہت ساری روایات ابو دعوت و ترمیزیہ اور دوسری جو کتب احادیث ہیں ان میں حضرت ابن عباس سے احادیث مروی ہیں ان کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے نبی نے حسن حسین کے کان میں جو ہے علازت کے بعد داہنے کان میں آپ نے اذان دی بائے کان میں اخامت کہی تو یہ روایات بہت ساری کتب احادیث میں ہمیں ملتی ہیں تو ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کو ترجیح دی ہے اور اس پر عمل کرنے کی بڑی ترقیب دی ہے تو یہ بات واضح ہے اب اس کے بعد آتی ہے صاحب بھائی کہ ابن عسیمن رحمہ اللہ دور حاضر کے جو محقق ہیں تو وہ بھی اس بات کے خائل ہیں کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ابن باز رحمہ اللہ بھی اس بات کے خائل ہیں اب اس کے بعد جو ایسے خلبان رحمہ اللہ کی تحقیق بھائی کہ وہ شروع میں کہتے آ رہے تھے کہ جب ان کی ابتدائی تحقیق تھی کہ ازان کے بارے میں روایت مستند ہیں اخامت کے بارے میں روایت مستند نہیں سیلے صرف ازان پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد پھر کچھ زمانہ گزرا کچھ مدد گزری اس کے بعد پھر ان کی نئے تحقیق جو ہمیں ملتی ہے تو جو ان کے تلامیست ہیں شاگرد انہوں نے جو ہے شیخ خلبانی رحمہ اللہ کے جو ان کی تقاریر ان کی تحقیقات ان کے بیانات دروس ہیں تو ان کی ریکارڈنگ کی ہے ان کو کہا جاتا ہے سلسلت الحدا والنور اس نام سے ان کی کیسٹ جو ہے وہ ملتی ہے ان کی آواز ملتی ہے ان کی آواز میں ریکارڈ کی ہوئی کیسٹ میں سے بھائی یہ بات ملتی وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے امت کے سامنے ایک کھل کر بول دینا جاتا ہوں کہ میری طرف سے یہ تحقیق جو پہلے تھی وہ یہ ہے کہ نو مولود کے کان میں جو ہے داہنے کان میں ازان دی جائے بائے کانمی اقامت میں پہلے سے اس کو نہیں مانتا تھا لیکن ازان کو میں مانتا تھا لیکن میری نئی تحقیق یہ ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جب میں نے تحقیق کی کہ ازان کے بارے میں بھی روایت سب کی سب ضعیف ہیں اور اقامت کے بارے میں صرف یہ فرق رکھا ہے کہ یہ کیا روایت مستند ہے کے نہیں روایت اگر مستند ہیں تو ان دونوں پہ عمل کیا جائے مستند نہیں تو لڑکا لڑکی دونوں کے لئے بلکل عمل نہ کیا جائے تو اب یہاں پر خلاصہ ہم یہ بتائیں گے صاحبہ اگر کسی کو ابن القیم رحمہ اللہ کے تحقیق پہ اتمنان ہے اس پر عمل کرتا ہے آج تک امت پہ اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بالکل ضعیف ہیں قابل عمل نہیں اگر اس تحقیق پہ کوئی مطمئن ہے اور اس تحقیق کے مطابق عمل کرنا چاہے تو آزان و اقامت چھوڑ دیں اس کے وجہ سے بچے کو کیونکہ نقصہ نہیں ہوگا اس پر کوئی اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن صاحبہ یہاں پر جو علماء نے آزان و اقامت کے حکمت جو بتائی ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی جو ہے توحید کی دعوت ملے گی توحید کی دعوت تو اس کے کانوں میں جائے گی تو یہ جو فائدہ علماء نے پیش کیا ہے تو اس فائدے کو اگر ان احادیث پہ عمل کیے بغیر ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو بے شک اخیخہ کریں اور بچپن سے جو ہے گھر میں نماز پڑھی جائے اور مسجد کے خریب آپ کا مکان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے اور والدین نماز کی پابندی کریں تاکہ بچپن سے ہی جو ہے اس کے کانوں میں قرآن کی آواز ازان کی آواز آتی رہے اور جو فائدہ ازان و اخامت ہم اگر چھوڑ دیں گے کیونکہ احادیث میں یہ بات ثابت نہیں اس کے باوجود بچے کو برابر ازان اور قرآن کی آواز اس کے کانوں سے دل تک دماغ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ جزاکواللہ خیرن اور ابھی ایک کال اگر آ جائے تو ہم اسے ابھی یہ ٹائم ہے کہ ہم لے سکتے ہیں ورنہ پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اور یہ کال ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام جی سیپی میرے نام قاسم ہے جی قاسم بھئی میرا پہلے سوال جہانا وہ سجدہ سبھو کے بارے میں ہے کہ کن سورتوں میں ہم جہانا اس کو ادا کرنا چاہیے نماز کے دوران میں اس کی کائنی تھوڑی سی مظاہر اگر فرما دیں اور دوسرا سوال میرا دعا استخارہ کے حوالے سے اس کی افادیت مطلب اگر احادیث کی روشنے میں اگر قرآن پاک میں بھی اس کا گئی پہ ہے تو اس کے حوالے سے اور کن کن معاملات میں ہم جہانا میں مطلب اس کو کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی کائن لے تھوڑی سی رہنمائی انشاءاللہ ضرور بھئی بہت شکریہ والیکم سلامت اللہ جی مان ایک اور کال ہے سلام علیکم جی سلام علیکم والیکم سلامت اللہ جی سر جسے آپ ٹھائے گئے سر مرحہ قویشن یہ تھا نام کی جی میرا نام شبکت رسول ہے جی شبکت بھائی سر میرا قویشن یہ تھا کہ ہم لوگ جیسے ابھی پردیس میں ہیں اور یہاں لازٹ ابھی جو کوویٹ کا سین چلا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ گاڑی وغیرہ چلا رہے تھے اور ہم نے انسٹالمنٹ پہ لگی تھی ٹھیک ہے تو وہ ہم نے ایسا ہوا کہ کوویٹ میں ہم لوگ نہیں کر سکے اور وہ ہمارے اوپر لون ہو گیا ٹھیک ہے تو اس یہ مجھے فضل کرنا ہے کہ اس صورت میں ہم لوگ قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اور سیکنڈی ہمارا یہ کوشن ہے کہ میرا یہ کوشن ہے کہ ہم لوگ جیسے پردیس میں ہیں اور مجھے ابھی راؤنڈ بورٹ 2.7 ڈیئرز ہو چکے ہیں میں اپنے پاکستان نہیں جا سکا تو اسلامی پوائنٹ او ڈیو سے مطلب یہ میرے لیے مطلب اس کا کیا ہے کہ میں اپنے بچوں سے بھی نہیں مل سکا اپنے بچوں سے بھی نہیں مل سکا تو میں نے تو یہ سنا ہوئے کہ مطلب within 4 months to 6 months جو ہے مطلب ہم لوگوں کو لازمی رجوع کرنا ہے تو اس حسلے میں ہم لوگ مطلب یہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط ہے یہ ہم سے مطلب اس حسل سے مطلب مجھے سوئی سی confusion ہے جو مجھے ملانا صاحب سے یہ کے لئے انشاءاللہ ضرور ہوگی انشاءاللہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ فیمان اللہ جی سلام اسلام ایک اور کال ہے وہ بھی لے لیتے ہیں اسلام ایکم جی اسلام ایکم اسلام رہو میرا نام جفر ہے جفر بھائی کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے آخری رکعت میں میں پہنچوں گا مسجید میں تو تہیاد تہیاد میں بیٹھیں گے تو ہم کھالی تہیاد پڑھ کے آئیسے ہی بیٹھے رہے یا اور کچھ پڑھے دوسرا میرا یہ سوال ہے الکوہل کپڑے میں لگ جائے تو انہیں پکھو جائے آچھی بیعت انشاءاللہ بھی جواب آئے گا یہ بہت شکریہ آپ کا فیمان اللہ جی مولانا آپ آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف عبد الماجز صاحب کا سوال ہے کہ اختلافات کی یا اختلافات کی جہاں بات ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہنفی مسلک میں زیادہ تر اختلاف ہوتا ہے کہ وہ حدیث کی پیرویہ یا حدیث کو فورو نہیں کر پا رہے یا نہیں کرتے بلکہ اپنی رائے سے رائے کو ترجیح دی جاتی ہے تو کیا یہ ان کا یہ تاثر یہ خیال صحیح ہے جس سے بھائی اس سلسلے میں پہلی بات ہم بھی بتانا چاہیں گے کہ جو بھی ایم اے کرام گزرے ہیں صرف چار ایمہ نہیں بلکہ چار ایمہ کے علاوہ جتنی بھی ایمہ ہیں صاحبہ جیسے ابو حنفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ حمد وحمد رحمہ اللہ اور ان کے علا جتنے بھائیم اے کرام گزرے ہیں ان تمام علماء کی تحقیق اور ان کی کوشش مقصد یہی تھا کہ اللہ و رسول کی بات کو امت تک جو ہے پہنچایا جائے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ایمہ نے ان علماء نے اپنے اپنے دور میں جو باطل فرقوں کا مقابلہ کی اصحاب ہے بھائی کہ ان کا بہت بڑا احسان ساری امت کے اوپر ہے کہ اس دور میں خوارج جیسے فرقے باطنی فرقے روافض بہت عجیب غریب فرقے اس وقت موجود تھے ان تمام فرقوں کا مقابلہ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا انہوں نے تحفظ کیا اور بحمد اللہ اچکل محفوظ طریقے سے وہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں تو اس پر ہم ان تمام آئیم کرام کے بارے میں دعا رحمت اور مغفرت کرتے رہیں گے یہ ہوگی سہب بھائی پہلی بات دوسری بات ہے کہ یہاں پر موصوف نے جو کہا کہ کسی مقصوص مسئلہ کے لوگوں کو اس طرح وہ دیکھتے ہیں چونکہ موصوف نے دوسرے مسئلہ کے لوگوں کو دیکھا نہیں ان کے مسئلہ کی کتابوں کو شاید پڑھا نہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک مسئلہ کے ہی جو ہے ان کے طریقے حادیث سے بالکل دور ہیں ایسے چاہید موصوف کو لگتا ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوسرے مسئلہ بھی ایسے ہوں جو کہ بخاری اور مسلم کے حادیث سے ان کے اقوال وغیرہ ہٹے ہوئے ہوں مثال کے طور پر تو ایک بات تو یہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان عائم اکرام نے تحقیق جب کی سہب بھائی تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو بنیاد بنایا اور انہیں قرآن آیات کو بنیاد بنا کر تحقیق پیش کی اور اس کے بعد قرآن میں کوئی دلیل نہ ملی تو پھر اس کے بعد احادیث کو بنیاد بنایا اور احادیث میں کوئی بات نہ ملی تو پھر ایسے موقع پر انہوں نے جو ہے صحابہ کے اقوال کو پھر اس کے بعد تحقیق کو اس کے بعد پھر اشتہاد کو انہوں نے بنیاد بنایا اور اس کے بعد جب اگر کسی امام کو یا عالم صاحب کو دلیل نہ ملی اور اس وقت انہوں نے اپنے اشتہاد کو بنیاد بنا دیا تو ان علماء نے یہ بات پیش کر دی کہ یہ ہمارا اشتہاد ہے لیکن ہمارے جانے کے بعد اگر کسی کو کوئی مضبوط دلیل مل جائے چاہاہ حدیث کی روشنی میں صحابہ کی قول کی روشنی میں تو پھر ہمارے اشتہاد کو چھوڑ دیا جائے اور پھر ان جو جو حدیث ہے یا پھر صحابہ کا قول اس کو لیا جائے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء بعض ایمہ دنیا سے گزر چکے ان کے جانے کے بعد پھر ان کے شاگردوں نے اپنے امام کی خود جو ہے بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا تو یہ بات بھی ہمیں حدیث میں ملتی ہے اسی لئے موصف کسی ایک مخصوص جو ہے مسئلہ سے ناراض نہ ہو بلکہ اپنی دل میں کشادگی رکھیں اور اس کے بعد اگر آپ دعوت کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر جہاں تک اختلاف کی گنجائش ہے یعنی گنجائش کا مطلب حصہ بھائی کی مثال کے طور پر یعنی ایک سے زائد عمل کا ہمیں ثبوت ملتا ہے اور دونوں کی اگر مضبوطی ایک جیسی ہے تو پھر ایسی صورت میں اختلاف کی گنجائش رہتی ہے لیکن اگر اس میں ایک قول مضبوط ہے جیسے قرآنی آیت یا پھر بخاری اور مسلم کے حدیث سے مستند حدیث ہے اور دوسرا قول جہاں زعیف ہے مثلا تو ایسی صورت میں آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں تحقیق کریں اور اس کے بعد جو صحیح جو راجع قول اس پر عمل کریں اس طرح آپ کسی کو دعوت دے کر سواب حاصل کر سکتے ہیں جیسے بھائی جزاکون دہو خیرن اور عبدالباجی صاحب کا دوسرا نقطہ یا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی اس لیے نہیں کرتے یا نہیں کرتے کہ استطاعت نہیں ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کے پاس مہنگے موبائل ہوتے ہیں تو موبائل کی قیمت تو قربانی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں ان کا یہ جو تضاد ہے اس بارے میں کیا کہیے گا اس بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک عبادت جو بھی ہوتی ہے بھائی ایک تو ایمان کی مضبوطی کی بات ہے اور دوسرے نمبر پر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کی بات ہوتی ہے کس حد تک ہماری دلوں میں اللہ کی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت ہے اور اللہ اور رسول کی محبت کو ہم کس حد تک دیگر معاملات پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے اور موبیل فون کی محبت زیادہ ہے تو پھر قربانی کی محبت کم ہو جاتی ہے اور کم ہونے کی وجہ سے پھر ایسی نیکی سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں تو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ دیکھو قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا فصل لی رب کا ونحر اور دوسر نمبر پر ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں حکم دیا تب سے اپنی قربانی کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہر سال اپنی قربانی دی اور تیسر نمبر پر یہ بات یہ بھی کہ صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ ایک دفعہ سفر کے موقع پر مدینہ سے باہر جانا پڑا واپس آنا چاہتے تھے واپس نہیں آپ آئے راستہ میدالعظہ آگئی جیسا کہ حدیث صحیح مسلم حضرت سوبان سے مروی ہے تو پیارے نبی نے سوبان سے کہا کہ دیکھو سوبان لاؤ تم جانور قربان کریں گے تو جانور کی قربان ہے آپ نے سفر کے موقع پہ کی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس کی صفائی کرو گوشت کے ٹکڑے کرو پکاؤ اور اس قربانی کے جانور کا گوشت برابر مدینہ منورہ میں پہنچنے تک اس کا گوشت صحابے کرام اور پیارے نبی اور صحابہ کھاتے رہے تو اس طرح پیارے نبی نے اس کے ترقیب دی ہے اور اس کا صواب آپ نے پیش کیا ہے تو جو شخص صواب کو پانا چاہتا ہے تو پھر اس کے دل میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے اور دوسری ضروریات کو جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن جس بندے کے دل میں محبت نہیں ہوتی صحابہ ہے تو پھر وہ شخص یہ کام نہیں کرتا تو حقیقت میں ان لوگوں کو ابھانے کی اور ان کی حمد افضائی کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا تو اب ہم یہی بات کہہ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ نصیت کرنا چاہے تو پیش کر اسے ہمیں ملنا میں تو اس میں اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے موبائل لیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس وقت پیسے تھے لے لیا قربانی کا دن جب آئے قربانی کے دن آئے تو حالات تبدیل ہو گئے اگر کوئی پیسے یا تو کردہ لے لے یا پھر چلنے کردہ نہیں لینا چاہیے اس طرح یہ سوچا ہوگا اور گنجائش نہیں تھی تو ہم اس کی بات کو مانتے ہیں ہم انہیں شک نہیں کرنا چاہیے وہ جس طرح بھی یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ہر ایک فرد کو یہ چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی کرے جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ اگر اس کے اپنے وطن میں قربانی مہنگی ہے تو کسی دوسرے وطن میں سستی بھی ہو سکتی ہے تو آپ وہاں پیسے بھیج دیجئے جہاں سستی بھی لیے اتنے آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا مثلا یہاں پر قطر میں ابھی اس سال کی جو میں جانتا ہوں کہ قطر الخیریہ کی طرف سے جو قطر میں قربانی کے لیے جو رقم مقرد کے گئے بہت بڑی نہیں ہے سات سو ساٹھ روپے ہے سات سو ساٹھ ریال میں آپ یہاں قربانی کر سکتے آجتے تھو نہیں کہ آپ کے ہزار دو ہزار تین ہزار میں آپ قربانی کے بکر لیں گے تو وہی قبول ہوگی اور ایسے ممالک بھی ہیں افریقی ممالک جہاں وہ دو ڈھائی سو ریال میں تین سو ریال ابھی پوری ڈسٹ آئی نہیں ہے لیکن ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ تین سو ریال کے وہ افریقی ملکوں میں آپ کو وہ قربانی دے رہے تھے تو جس کے لیے جہاں ممکن ہو سکے وہ قربانی کر لے اس سے حصہ لے لے شریک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر رہے اس کے وجہ سے نواز ہے بس اس پہ زور دیاد دینا چاہیے نہ یہ کہ دوسروں کو معاملات ہم کہاں کہ اس کے بعد فلوان موبائل ہے اس کے بعد فلان گاڑی ہے اس کے بعد یہ یہ ست حالات تھے اس نے گاڑی اس کو گاڑی ملکے اب یہ تو نہیں کہ اب قربانی کے لیے اب اپنی گاڑی بیٹ دے یا اپنے موبائل بیٹ دے پھر قربانی کر رہی ہے اس طرح کے انداز میں نہیں سوچ رہا چاہیے جی سید بھائی کال ہے اور لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم پارس سلام صلی اللہ ورکات کیسے ہیں صاحب فرمائل جی ایک نام بتا دیں اور سوال بتا دیں جی نائم پر بھی بول رہا ہوں جی نہیں بھئی سر میرا ایک سوال جو ہے وہ وطروں کی نماز کے بارے میں ہے کہ وطر کی نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے کیونکہ مختلف کتابوں میں مختلف وہ لکھی ہوئی ہیں صحیح بات ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نو رکات پڑھتے تھے اور آٹھ رکات بغیر تحشد کے اور پھر نائی رکات میں بیٹھ کے تو پھر دعائیں مانتے تھے مستقل ایسا نہیں ہے لیکن یہ روایت موجود ہے اور کے سوالیں نہیں بھئی جی دوسرا سوال یہ ہے میرا قربانی کے مطالق وہ جو کہتے ہیں کہ ذلحج کے دس تاریخ تس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے وال نہ مڑوائے اور وہ وہ اس شخص کے لیے ہے جو مطلب قربانی کر رہا ہے یا اگر فیملی میں ایک شخص کر رہا ہے یا نہ خون نہ کٹوائے یا فیملی کے سربراہ کی بات کر رہے ہیں یا ویسے ہی کوئی بچہ کر رہا ہے کوئی بچہ کر رہا ہے فور ایگزمپل جی ہاں فیملی میں اچھی بات تو باقی فیملی کو کیا ہو گیا وہ کیوں نہیں شریک ہو رہی نہیں یعنی مطلب ہے کہ شریک تو ہو رہے ہیں قربانی میں اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن میرا مقصد کہنے کے اگر بچہ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ شرط جو ہے وہ پھر گھر کے سربراہ کے لیے بھی ہوگی اگر سربراہ مطلب میں نہیں کر رہا تو اگر سب شریک بہتا یہ سوڑی سی ڈیٹیل وہ ذرا وقت آ جائے گے تو زیادہ بہتر رہے گی بہت شکریہ آپ کا نہیں بھئی ابھی دونوں سالوں کو آ جائیں گے جی مولانا پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں اب عبدالباجر صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آجا یہ دوسرا سوال ہو گیا ان کیا قاسم صاحب کا سوال تھا کہ سجدہ صاحب کن کن صورتوں میں کیا جانا چاہیے اس کا طریقہ جی صاحب ہے اس میں بہت آسان بات یہ ہے کہ سجدہ صاحب جبی بھی آپ کرنا چاہیں تو جیسے ہی آپ سلام پھیرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں قریب تو جیسے آخر تشہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں ربناتنا وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے دو دفعہ آپ سجدے سہو کریں مثال کے طور پر ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کہ سجدے میں جائیں اور جو دعا آپ عام سجدوں میں پڑھتے ہیں وہی دعا پڑھیں پھر اٹھ کر بیٹھیں اس کے بعد جو دو سجدوں کے درمیان دعا ہوتی وہی دعا پڑھیں اس کے بعد دوسرا سجدہ پھر سجدے کی تذبیع پڑھیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو یہ سجدے سہو کا طریقہ آسانی سے ہو گیا اب آتی حباث صاحبہ کہ کس وقت جو سجدے سہو کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہم آسانی سے بتاتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے مثال کے طور پر کہ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے چار رکعت کی نماز تھی مثلا زہر کی اور اس کے بعد دو رکعت کے بعد بیٹھنا بھل گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ پہلا تشہد جو ہے وہ اس نے بھلا دیا بھلا کر سیدھے کھڑے ہو گیا تو اس کے بعد پھر یعنی اس تشہد کے لئے کھڑے ہو چکا تو بیٹھنے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ تیسری رکعت کنٹینیو کرے چوتھی کنٹینیو کرے اس کے بعد آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنے ایک مسئلہ یہ ہو گیا اس کے بعد دوسری بات یہ ہو سکتی اگر کسی نے وقت سے پہلے سلام پھیر دیا اسے دو رکعت یعنی چار رکعت کی نماز تھی ظہر کی اور دو رکعت کے بعد غلطی سے بھول کر سلام پھیر دیا تین کے بعد سلام پھیر دیا بعد میں یاد آیا فوری جتنی رکعت چھوڑ گئیں اس کی تو ان رکعت کو مکمل کر لیا اس کے بعد آخر میں اس نے سجدے سہو کے سجدے کر لیے تو یہ بھی ایک جو ہے موقع ہو سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے اگر کسی بندے نے جو ہے کوئی نماز جو ہے جس میں چار رکعت والی نماز میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا غلطی سے اسے یاد آ گیا کہ میں نے غلطی کی ہے تو جیسی اسے یاد آ گیا فوری اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے چاہے وہ قیام میں ہو رکوع میں کسی بھی حالت میں واپس جو ہے تشہد کے طرف آ جائے اور اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ سجدے سہو کر لے ایک تو یہ ہو گئی اور اس کے بعد ایک اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے اگر کوئی بندہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں شک ہو گیا کہ اب میری کتنی رکعت ہوئی جیسے زہر میں تین یا چار ایسی صورت میں وہ بندہ جو ہے تین یا چار کے شک کے موقع پر وہ تین کو بنیاد بنایا یعنی چار کے بارے میں شک ہے تو وہ یقین یہ کر لے کہ ہاں شاید تین ہی ہوئی تو اب اسی صورت میں جو وہ بندہ اسے چاہیے کہ ایک اور رکعت کا اضافہ کر لے چاہے اب ایک رکعت کا اضافہ کرنے سے آ تو وہ چار رکعت بن سکتی یا پانچ رکعت بن سکتی ہے لیکن اب آخر میں جو ہے اسے چاہے کہ سجدے سہو کر لے تو اس طریقے سے سے بھائی اپنی نماز کے اندر اگر ایسی مجبوری پیش آئے تو سجدے سہو کر سکتا ہے لیکن کوشش یہ کرے کہ آپ کا دل و دماغ ذہن جو ہے نماز میں حاضر رہے تاکہ نماز صحیح طرح ادا کر سکے اور سجدے سہو کی ضرورت نہ پیش آئے جزاکم اللہ خیرن اور قاسم صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ دعا استخارہ کی افادیت کیا ہے کیا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس صاحب ہے یہاں تک دعا استخارہ کی سسلے میں ایک ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے سہبی عمومی طور پر دعا کا ذکر تو کیا ہے چاہے وہ استخارہ کی دعا ہو کوئی بھی عمومی دعا ہو تو اس کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے وَقَارَ رَبُّكُمُ وَدْعُونِ أَسْتَجِبِ لَكُمْ یہ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ساٹھ میں بات پیش کی ہے تو یہ ایک ہے اور اس کے بعد صورت البخرا کے اندر ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی ترقیب دی ہے چاہے وہ استخارہ کی دعا ہو یا عمومی دعا ہو اور جہاں تک استخارہ کی دعا کی بات سہبی ہمیں بخاری میں حضرت جابر سے حدیث ملتی ہے کہ پیارے نبی ہمیں جو ہے استخارہ کی دعا اسی طرح سکھایا کرتے تھے جس طریقے سے آپ ہمیں قرآن کی کوئی آئے سکھایا کرتے تھے اس لئے یہاں پر استخارہ کی احمد ہمیں ملتی ہے اور استخارہ کے ساتھ بھئی کے ایک بندہ استخارہ کی دعا بھی پڑھے ساتھ ساتھ جو ہے مشورہ بھی کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجد میں بتا اے نبی آپ جو ہے اپنے صحاب اکرام سے مشورہ کیا کریں تو دعا استخارہ اور اس کے بعد پھر مشورہ ان دونوں چیزوں کو شامل کرتے ہوئے آپ اپنے کسی میں اس طرح کو حل کرنے کی کوشش کریں اب اس کے بات سہ بھائی کے مصوف کا یہ کہنا کہ کیا کسی مخصوص کام کے بارے میں استخارہ کیا جاتا ہے تو جہاں تک کوئی فرض ہے اس کے بارے میں استخارہ کی ضرورت نہیں کہ میں نماز پڑھو یا نہ پڑھو کسی حرام کام کے بارے میں استخارہ نہیں ہوتا کہ حرام کام کرو نہ کرو نوزباللہ تو استخارہ ایسے کام میں ہوتا ہے جو دونوں کام جائز ہیں دونوں کام اہم ہیں دونوں میں بھلائی قسمیں ہیں جیسے دو لڑکیوں کے ساتھ یعنی رشتہ آ گیا ہے کہ آپ کے لئے کہ آپ کے سامنے دو لڑکیاں شادی کس کے ساتھ آپ کریں گے یا پھر دو جائدات ہیں تو آپ دو میں سے کیا کونسی جائدات خریدیں گے یا پھر دو جاب سے دو ملازمت ہیں تو کس کو آپ اپنائیں گے مثال کے طور پہ یا پھر آپ کی گاڑی ہے اس کو بیچوں نہ بیچوں جائدات ہے بیچوں نہ بیچوں مثلا تو ایسی کوئی بات پیش آتی ہے صاحب ہے تو اس موقع پر جو استخارہ کی آیا تھا استخارہ کی دعا کے بعد جو ہے دعا یہ کی جائے کہ یا اللہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس کام میں میرے لئے دنیا و آخرت میں دین دنیا و آخرت میں بھلائی ہے تو یہ کام پورا کر دیں دے مجھے اس پر مطمئن کر دیں اس طریقے سے آپ دعا کر کے استخارہ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جسے بھائی جدہ کنلہ خیرن اور شفقت رسول صاحب کا سوال کہ پردیس میں ہیں کوویٹ کے دوران صورت ہے ایک کال ہے وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سوال کے درست آتے ہیں اللہ السلام علیکم السلام علیکم و السلام علیکم میرے نام شفیق جی شفیق السلام علیکم کیا سوال ہے جو ہمارا نووی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹی کا جو صادقہ وقت میں اجازت دیا تھا تو آج ہم لوگ صادقہ ٹائم میں لڑکہ کا تو کافی اجازت دیتا ہے لیکن لڑکوں کا اجازت دنی رہتا ہے کہ یہ اخلاق نووی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تائے اخلاق کا خلاف نہیں ہوتا ہے اور بین اساب ہم لوگ تو ستا ہے اور دوسرا ایک سوال ہے جو ہمارا لینگوئیس کا باروں میں کسی نے بلتا ہے ہمارا لینگوئیس ہندی ہے آروبی ہے انگلیش ہے جو کسی آلگ آلگ جو ستا ہے ہم لوگ بڑا ہے انگلیش بلتا ہے ہم لوگ بڑا ہے آروبی بلتا ہے میں بڑا ہے یہ لینگوئیس سے بڑا ہوتا تھا ہے جو ہم لوگ کا امت محمد ہے آشراف المخلقات ہے تو ہم جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ جو ہم آمرکو باروں میں جی ضرور یہ صرف سنت ہوتا ہے ہم لوگ جی ضرور بالکل آپ کے بات صحیح جواب آجے گا ضرور بھئی جی مولانا سوال ہے شفقت رسول صاحب کا کہ کوویٹ کے دوران وہ لیموزین چلا رہے تھے لیکن جب حالات سنگین ہو گئے کوویٹ کے ویسے تو وہ کئی کافی اس میں سارا ہو گیا خداری کی انہوں پر وہ کسٹیں نہیں دے پائے کسٹیں نہیں دے پائے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر قردہ آ گیا اب چونکہ وہ مقروض ہے قردہ ہے تو کیا وہ قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں جی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ موصف کے لیے جو بھی مشقت ہوئی ہے تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ موصف کے اوپر سے یہ بوجھ یہ وزن جو ہے ان کے اوپر سے ہٹا کر ان کا قرضہ ادا کروا دے ہم یہ دعا کریں گے اور پہلی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس قرضہ ہونے کے باوجود موصف کے دل میں قربانی کا نیک جذبہ ہے تو وہ دعا کرے کہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی سے پورا کروائے یہ ہو گئے دو باتیں تیسی بات ہے صاحب بھائی کہ کیا مقروض کے اوپر اس سے قربانی مطلوب ہے کے نہیں اس کے بارے علماء کے تحقیق حساب ہے کہ آپ کے اوپر جو قرض ہے تو ایک طرف آپ کے پاس کچھ ایسا انتظام ہے ماشاءاللہ کہ جیسے آپ دوسری طرف سے کوئی دوسری آمد نہیں ہے اور وہ کماتے ہوئے آپ جو ہے پیسہ کماتے ہوئے وہ یعنی قرض ادا کر سکتے ہیں اور قربانی بھی ادا کر سکتے ہیں انجام دے سکتے ہیں اگر دونوں سہولتیں ہیں تو پھر آپ قربانی ادا کریں انجام دیں لیکن آپ کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے اگر آپ جو ہے قربانی کریں گے تو قرض کے ادایگی میں تکلیف ہوتی ہے اور قرض جو بندہ مطالبہ کر رہا ہے تو وہ اتنی جلدی کر رہا ہے کہ اگر میں قربانی کروں تو قرض کے ادایگی میں تاخیر ہو سکتی ہے ایسے موقع پر سہبی بات افضلیت کیاتی ہے کہ کیا جو بندہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ اتنی جلدی مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اگر قربانی کریں گے تو اس قرض کے ادایگی میں جو ہے مشقت ہوتی ہے ایسی کوئی مشقت ہونے کا اندشہ ہے تو پھر آپ جو ہے پہلے قرض کے ادایگی پر توجہ دیجئے قرض ادا کیجئے اور قربانی آپ سے ساخت ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کے باوجود قربانی کرتے ہیں اور قرض آپ کے اوپر ہے تو قربانی بالکل صحیح ہوگی چاہے وہ بندہ آپ کو اجازت دے نہ دے قرض میں تاخیر ہو نہ ہو وقت پہ آپ ادا کرے نہ کریں اگر کوئی بندہ مقروض ہونے کے باوجود قربانی کرتا ہے قربانی کے ثواب میں کمی نہیں آتی کوئی گناہ نہیں ہوگا مکمل انشاءاللہ ثواب اس کو حاصل ہوگا لیکن افضل کیا ہے مجبوری ایسی ہے ایسی صورت میں آپ ترجیح قرض کے ادایگی کو دیں کیونکہ اس کا تعلق حقوق لباس سے ہے جس کے بارے میں مواخضہ ہو سکتا ہے اور چونکہ اللہ تعالی بھی آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ مقروض ہیں پھر آپ قربانی اگر نہ کریں اللہ تعالی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی ہے لیکن اگر آپ کرتے ہیں ثواب ملے گا نہیں کرتے ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی سزا نہیں گناہ نہیں ہے اسی لئے آپ قرض کے اوپر ترجیح دیجئے اور چونکہ آپ کے دل میں نیت ہے ہر سال آپ قربانی کرتے آ رہے ہیں آئندہ کی لئے آپ کے دل میں نیت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو قربانی کے برابر ثواب دے دے گا اور اس کے بعد جو پہلے قرض کی ذمہ داری سے آپ نے آپ کو سبک دوش کریں اور جب بھی سہولت آتی ہے تو پھر آپ انشاءاللہ قربانی بھی انجام دیں یوسائے بھائیں جدہ خوندہو خیرن اور دوسرا سوال تھا محترم شفقت صاحب کا کہ سنا یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے یہ گھر والوں سے زیادہ سے زیادہ چار ماہ یا چھے ماہ دور رہنے کے اجازت ہے اس کے بعد نہیں ہے کیا یہ بات صحیح ہے جبکہ انہیں مجبوری یہ ہے کہ حالات ایسے ہو کہ وہ اب تک تب پولے تین سال ہو رہے ہیں نہیں جا سکے کیا اس میں گناہگار ہوں گے جس صاحب ہے یہاں پر ہم پہلے بات یہ کہنا چاہیں گے کہ بے شک شادی کے بعد شوہر بیوی ایک ساتھ رہیں یہ تو مطلوب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی جو ہے تعلیم کے لیے ملازمت کے لیے تجارت کے لیے دین اسلام کی سربلندی کی جد جہد کے لیے دور کے مقامات پر سفر کر کے جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے خود صورت المزمل کے اندر بتا دیا یہاں پر اللہ تعالی نے واضح کیسے ہے بھئی کہ کوئی بندہ اگر جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی روزی کو حاصل کرنے کے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے سفر پہ جاتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات وارد ہے کہ ایسے لوگ بھی تمہارے درمیان موجود ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں سے یہ جیس مطلوب ہے کہ حلال کمائی کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو بالکل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد چار یا چھے ماہ کی جو مدت سائب ہے جو مقرر کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو صورت البخرا کے اندر اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چار مہنے کی اجازت ہے اس کو بنیاد بنا کر حضرت عمر نے چار سے چھے مہنے کی مدت رکھی کہ جو صحابہ کرام دین اسلام کے سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے دور کے مقامات پہ جایا کرتے تھے تو وہ لوگ جیسے ہی جاتے جیسے ہی چار یا چھے مہنے کی مدت گزر جاتی واپس ان کو بلا لیتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو وہاں پر بھیجا کرتے تھے تو اس کو بنیاد بنا کر علماء نے تحقیق پیش کی کہ چار اچھے مہنے سے زیادہ جو ہے دور نہ رہا جائے لیکن اگر بیوی اجازت دیتی ہے اور آپ کے پاس جو ہے طاقت ہے اور یعنی ضبط نفس ہیں آپ نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں آپ کی بیوی کی طرف سے آپ کوئی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی یعنی بیوی کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور آپ جو ہے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں ایسی کوئی مجبوری دونوں کے پاس ہے ایسی صورت میں آپ جو آپ کے سفر کا معاملہ اس کو آپ منقطع کریں اور جو ہے واپس اپنے وطن کو اپنے مقام کو اپنے مقام پہ آپ جو ہے چلے جائیں تو علماء نے اس بات یہی تحقیق پیش کی ہے اب آپ دیکھئے کہ آپ کی جو صورتحالیں کہ آپ دونوں کے آپس میں رضا مندی ہے کے نہیں دونوں اس بات میں مطمئن ہے کے نہیں تو آپ جو ہے تنہائی میں پوچھ لیجئے کہ ہم اور مزید کچھ مدد گزارنا چاہیں گے مجبوری ہے مجبوری نہیں ہے تب بے شک چلے جائے مجبوری اگر ہے اجازت لیجئے کچھ اور مدد گزار کے جو بھی قرضہ ہے قرضہ اتاننے کے بعد پہلی فرصت میں چلے جائیں اور اگر قرضہ ہونے کے باوجود جو بھی کفیل ہے جس نے قرضہ آپ کو دیا اس کی طرف سے اجازت ہے کسی کو آپ جو ہے جو زمانت دینے والا شخص بنا کر آپ جانا چاہتے ہیں تو بالکل جا کے آپ واپس آئیے تاکہ ایک طرف تو جو ہے یعنی قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری بھی ہو جائے اور حقوق العباد کا حق جو ہے آپ کے ذمہ وہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے جسے بھائی جدہ کنلہ خیر اگر ایک والے رہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام علیکم جی بھائی کیا نام ہے میرا نام نظام الدین ہے سوال دیکھئے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ چار بھائی ہیں ٹھیک ہے تو ایک بھائی تو بہت پہلے سے الگ ہے اور تین بھائی ایک ساتھ میں تھے ابھی سب الگ الگ ہو گئے تو جو اببو کا جو زمین ہے نا تو اببو بولے کہ تم لوگ اسے کسٹ کرو اور فاصل تم لوگ کھاؤ لیکن مہینے کا ہم لوگ ہم کو پانچہ جار ایسے سے کر کے دو تو ہم لوگ تیار ہو گئے تو ایک بھائی بولا ہے کہ نہیں ہم کو زمین بھی نہیں چاہیے اور پیسہ بھی نہیں دیں گے تو اببو کے علاج کے لیے امی کے علاج کے لیے تو پیسہ تو چاہیے اور جو فاصل نکلے گا اس سے تو کچھ نہیں ہوگا وہ تو صرف بس تھوڑا سا ہے کیونکہ اببو امی سے وہ ہونے والا نجیتی سے لیے ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم لوگ کاس نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو اگر پھر اس پہ کیا کرنا چاہیے بھائی کا جو حصہ ہے تو کون جوتے ہیں کون اس پہ کاس کریں اب پھر اگر ہم لوگ بھی اگر اس طرح کریں گے تو پھر اببو امی کا جو جمین ہے وہ پورا بگ جائے گا پھر بھی بعد میں جرورت پورا نہیں ہوگا ایسا کر کے ہے کیونکہ وہ بھائی جو خمج رہا ہے کہ پانچ ہر ہر مہینہ کا دینا ہوگا تو ساٹھ ہزار ہو جا رہا ہے اور وہ جو فصل نکلے گا ایک سال میں تو کتنا قریب بیس ہزار کا ایسا ہوگا تو یہی سوچ کے شاید وہ ایسا کر رہے ہیں اگر اس طرح ہم لوگ بھی کریں گے تو پھر کیا ہوگا اب وہ امی کا خرچہ بھی نہیں نکلے گا اور ان لوگ سے وہ کاس بھی نہیں ہوگا تو کیا کرنا چاہیے یہ جو پانچ ہزار کی رقمہ یہ ہر ایک کو پانچ پانچ دینے ہیں یا سب نے ملکے پانچ ہزار دینے ہیں پانچ ایک کو پانچ دینا ہے ہر ایک بیٹا جو ہے پانچ ہزار دے آہ پانچ ہزار چار ہزار ہزار کر کے ہر مہینے کا دے دینا ہے اب وہ امی اپنا علاج کرے جو بھی کچھ کرنا ہو کرے اس طرح کر کے اگر ہم لوگ نہیں دیں گے تو پھر اب وہ امی انشاءاللہ جواب آئے گا جی بہت شکریہ آپ کیا فیمان اللہ جی مولانا اب جعفت صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آخری تشہد میں یا آخری رکعت میں وہ شریک شامل ہوئے ہیں تو تشہد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ انہیں بھی پورا تشہد پڑھنا ہوگا یا کہ بس خاموش بیٹھے رہے ہیں جس صاحب یہاں پر ہیں میں بات بتائیں گے کہ اگر کوئی بندہ امام صاحب کو آخری تشہد میں پاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے لئے آخری تشہد نہیں ہے یعنی دیر سے آیا جسے ہم شریع اسطلاح میں مسبوخ کہتے ہیں امام کو شروع سے نہیں پایا بلکہ آخر میں پایا اور جو تشہد امام صاحب کا آخری ہوتا ہے وہ اس بندے کے لئے آخری نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں بھائی کہ بے شک وہ بندہ تشہد اول کی دعائیں یعنی اشہد اللہ علیہ اللہ اشہد محمد عبدہ و رسول یہاں تک تو پڑھے گا اس کے بعد بھی پڑھے گا کہ نہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ خاموش بیٹھے لیکن خاموش بیٹھنے کا فائدہ کچھ نہیں اسی لئے ابن عباس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے اہم عبادت ہے اس میں آپ خاموش بیٹھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لئے آپ مزید دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں جسے درود شریف ہے ربنا آتینا ربنا ظلمنا جو بھی پڑھ کر یعنی سلام پھیرے بغیر جو جو دعائیں آپ عام طور پر ہر نماز میں آخر تشہد میں پڑھتے ہیں وہ تمام دعائیں اگر آپ پڑھتے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی نقصہ نہیں بلکہ آپ کا ثواب ہوگا آپ کا فائدہ ہوگا آپ بے شک آپ پڑھیں یہاں تک امام صاحب سلام پھیرنے کے خریب آنے تک جو جو دعائیں آپ کے عصب پڑھ کے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں جو رکعت ان کی تکمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیرن اور الکوہل کے حوال اگر کپڑے پر الکوہل لگ گیا ہے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو گیا یا نہیں جہاں تک الکوہل کی بات ہے تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کچھ چیزیں اگر نجاست سے بنائی گئی ہوں تو پھر وہ جو نجس جو مادہ ہے وہ کپڑوں کے اوپر گننے سے لباس جو ہے ناپاک ہوتا ہے لیکن آج کل الکوہل جو ہوتا سبے جو سپیرٹ جیسے ہم کہتے ہیں وہ مادہ جیسے ہی آپ کپڑوں پر ڈالیں وہ خود بخود جو ہے ہوا میں وہ چیز اڑ جاتی ہے ہوا میں وہ چیز مل جاتی ہے اور جسم پر اس کا اثر باقی نہیں لیتا صرف خوشبو باقی رہتی ہے جسے ہم عام طور سے سپیرٹ وغیرہ کہتے ہیں تو یہ ہوا میں مل جانے والا ایک مادہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق خاص طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ کے تحقیق یہی ہے کہ اگر جسم یعنی کپڑے پر جسم پر اگر یہ ڈالا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی خوشبو ایسی ہے جب اغیرہ الکوہل کے آپ کو ملتی آپ اسے استعمال کریں الکوہل کی خوشبو اگر آپ کو ملتی جو ہے جسے سپری وغیرہ کہتے ہیں خوشبو والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر کپڑوں پر ڈالا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ اس کو جسم پر ڈالے اس کو آپ سونگنے لگے پھر نشہ آئے پھر تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے وہ کام کرنا جائز نہیں لیکن اگر آپ ڈالتے ہیں خفیف اثر ہوتا ہے خوشبو آتی ہے اس کے نشے کا اثر جو ہے وہ کپڑے کے اوپر سے ہڑ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کپڑا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں اسی کپڑے میں آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیرن ایک کال ہے اسلام علیکم آپ کو اور مولانا صاحب کو اسلام علیکم حمد ذوالترنین بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ نماز یا قرآن پڑھ کر فوراں بعد دعا کرنا زیادہ افضل ہے یا جیسے نماز پڑھ کے بیٹھیں کوئی مصروف یا کوئی کام یا یاد آگیا چل پڑے بعد میں جی اب دعا کر لی جیسے ہماری والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب قرآن یا نماز کرلوں فارق نہ ہو جوں مجھے مت بولانا یعنی مجھے ڈسروبنس نہ ہو دعا کے بعد فارق ہوں گی تب بات کی جائے اور دوسرا میرا سوال ہے جیسے قربانی کے متعلق کہ گائے اور بکرے کی قربانی کر رہے ہیں اور بکرے کا حصہ رشتہ داروں میں یہاں پر میں بانڈ رہے ہیں اور گائے کا حصہ سب بانڈ دیا جائے کیونکہ اکثر ان کی خائد سب کی ہوتی ہے کہ بکرے میں سے ہمیں حصہ ملے یعنی اس میں کیا شریعت کے مطابق صحیح بات ہے پلیز اس میں ہمیں یہ رہنمائی فرمائیں اور پچھلے ہفتے صرف ایک بات آپ سے کی تھی مسلحہ جو رکھتے ہیں جس میں میں نے کہا تھا ٹیڑا ہو جاتا ہے مسجد کے اندر آلیڈی کالین ہوتا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں باقی زمین پر رکھیں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے وہ نہیں ہلتا بہت شکریہ شکریہ آپ کا اور جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی سن لیتے ہیں اور چلیے موضوع چھوڑ دیں جی مولنا سوال ہے کہ وطر کی نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں جو خاص طرف موصل جو پوچھ رہا تھے کہ وطر کی نماز کے باس طریقے صحیح بھائی نو رکات سات رکات جن کا ذکر ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے صحیح بھائی کہ جن صحابہ کرام نے جو خاص طرح آئیشہ صدیقہ رضی اللہ نہاں جو وطر کی جو نو رکات یا سات رکات جو بتائی ہیں اس سے مراسلہ صرف وطر نہیں بلکہ تحجد وطر ان سب کو ملا کر کبھی کبھی پیارے نبی نے ایسا بھی کیا تھا کہ آپ ایک ساتھ جو ہیں وطر و تحجد کی نیت کر لیتے اور مسلسل جو ہے آپ نو رکات نماز پڑھ لیتے اس کے بعد آخر میں سلام پھیرتے اور جب نو رکات کی نماز ہوتی تو آپ آخری جو رکات ہوتی یعنی آٹھویں رکات میں بیڑھتے اس کے بعد پھر نویں رکات میں بیڑھتے پھر سلام پھیرتے ایسا بھی کبھی کبھی کیا ہے تو اگر آپ اس طرح کبھی کبھی کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن پیارے نبی کا یہ معمول نہیں تھا یعنی زیادہ تر طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا بلکہ زیادہ طریقہ وہ ہوتا جو ہمیں ملتا ہے بخاری و مستمہ حضرت عائشہ سے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ تم لوگ آٹھ رکات وطر کے نماز پڑھو اس کے بعد وطر کی نماز آخر میں دو رکات پڑھنے کے بعد جب ایک رکات وطر الگ سے پڑھو تو یہ طریقہ ہمیں زیادہ تر پیارے نبی سے ملتا ہے تو آپ اس طریقے پر عمل کریں اور اگر آپ نو رکات بھی تحجد کے ساتھ ملا کر وطر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جزاکم اللہ خیرم اللہ ٹائم کم ہے سوال زیادہ ہیں ذرا اقتصاد سے آئیں گے نعیم صاحب کا دوسر سوال کہ قربانی میں جو فرد قربانی کر رہا ہے بس اسے اپنے بال اور ناخن نہیں کٹنے یا سب گھر والوں کو اگر گھر میں کوئی ایک بچہ قربانی اس کی طرح سے قربانی ہو رہی ہے تو سب پر یہ پابندی ہوگی یا بس اسی پر جس صاحبہ اس کے بارے میں پہلی بات ہے جو صحیح مسلم حضرت عمی سلمہ سے حدیث جو مروی ہے کہ تم میں سے کوئشت قربانی کرنا چاہے ذلحجہ کا چاند دیکھ لے جب تک اپنے جانور کی قربانی نہ کرے اسے چاہے کہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کٹے تو یہ حدیث تو ہمیں ملتی ہے تو اس حدیث پر عمل کر کے سواب کمانے کے بارے میں علماء کی تحقیقی ایک تو یہ ہے کہ جو گھر کا سر پرست ہے جو قربانی کر رہا ہے تو صرف اس کے اوپر ذمہ داری آید ہوتی ہے تو یہ زیادہ مستانت قول ہے اور دوسری بات کچھ علماء یہ بھی اس کے بات کے خائل ہیں کہ اگر گھر کے تمام افراد جو کہ اس کی قربانی میں شاملیں وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی سواب کے مستقیق بنتے ہیں تیسرا خال جو کہ تھوڑا سا ضعیف ہے کہ اگر کوئی قربانی نہ کرے وہ بنگا بھی جو ہے اگر دس دن تک بالوں کو ناخنوں کو نہ کٹے اور دسویں تاریخ کو جو ہے سب لوگ جب قربانی کرتے ہیں تب جو ہے قربانی کی نیت سے ان بالوں کو ناخنوں کو تارتا ہے اس کو بھی مجبوری کے حالت میں چونکہ حیثیت نہیں تھی وہ بھی اگر ایک کام کرتا ہے تو اسے بھی سواب ملے گا تو یہ تمام روایات ہیں آخری بات سب کو کہہ رہے تھے بچے کی طرف سے قربانی بچہ جو ہے قربانی کا مکلف نہیں ہوتا نیت کریں تو بچہ خود بخود اس میں داخل ہوتا ہے سب تو پھر بچے کی طرف سے اگر وہ کیا علق قربانی کرتے ہیں یا بچے کو بھی شامل کرتے ہیں صرف بچے کی طرف سے کرتے ہیں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بات جو ہے واضح نہیں ہوتی ہے لیکن ہم مشور آئے دیں گے کہ موصف اپنے طرف سے قربانی کرے اور تمام بچوں کے ساتھ اس بچے کو بھی اس قربانی کی نیت میں شامل کر لیں تاکہ سب کے سب سواب میں شامل ہو جائیں جزاک اللہ خیرن شفیق علیہ السلام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو لوگ اپنی بیٹیوں سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں کہ فلا سے تمہارا نکاح تم اس کے لئے تیار ہو یا راضی ہو یا نہیں ہو کیا وہ سنت کی خلافتی کرتے ہیں یا نہیں یہ صاحب یہاں پر باتیں ہیں کہ جو سرپرست کا معاملہ ہے سرپرست کا حکم تو ہمیں دیا گیا کہ ولی کی نگرانی میں ولی کی اجازت سے لڑکی کا نکاح ہو لیکن چاہے وہ لڑکی بیوہ ہو متلقہ ہو یا پھر کماری ہو ہر حال میں صاحب ہے یہ حکم دیا گیا کہ چاہے وہ کماری ہو یا پھر متلقہ ہو بیوہ ہو ہر لڑکی سے اجازت لی جائد لیکن اس میں پیارے نبی نے واضح کیا کہ اگر وہ متلقہ یا بیوہ تھی تو اپنی زبان سے وہ اجازت دے گی کہ ہاں وہ فلا لڑکے سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہے صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ کماری ہے تو شرم آئے گی جواب کیسے دے گی تو پیارے نبی نے بتایا اگر وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں باپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ فلا لڑکے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو لڑکی کو معلوم ہوتی ہے یہ بات اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے اس کا مطلب بے ہوا کہ لڑکی یعنی کماری لڑکی کی خاموشی یہ جو ہے مکمل رضا مندی ہے اس کی دنیا سے نکاح ہوتا ہے اگر وہ تیار نہیں ہے تو اپنی ماں اپنی بہن اپنی خالہ کسی کے توسط سے اپنے باپ کو اپنی بات پہنچا سکتی ہے کہ وہ فلا لڑکے کے ساتھ نکاح کے لئے تیار نہیں اگر وہ تیار نہیں ہے تو اب باپ کو حق نہیں بنتا کہ جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہو نہیں کرنا چاہتی زبردستی کرے اجازت لازمی ہے اسلامی شریعت میں اس اجازت کو ضروری قرار دیا گیا ہے یوسیب بھائی جزاکم دعو خیرن اور زبانوں کے حساب سے ایک جو لوگ زبانوں کے معاملے میں تاثب برتے ہیں کہ فلا زبان ہماری زبان یہ فلا ہے اس لئے ہم بہتر ہیں ہم افضل ہیں اس میں عرب اسلام کیا کہتا ہے جس ہے بھائی دین اسلام جو ہے کسی مخصوص زبان کا نہیں ہے بلکہ ساری زبانوں والے جو ہے یہ اسلام اسلام میں آ سکتے ہیں اسلام پر عمل کر سکتے ہیں اور آنا چاہیے اسلام میں عمل کرنا چاہیے اسلام پر تو پیارے نبی نے واضح کیا سہب ہے کہ کسی عربی کو غیر عربی پر غیر عربی کو عربی پر جو ہے ترقی یعنی کسی کو فوقیت نہیں فضل اللہ بتقوی سوائے تقوی کی اس لئے زبان کی بنیاد پر ہم کسی کو فوقیت نہیں دیتے بلکہ جو اللہ تعالی سے زیادہ ڈننے والا اسی کو فوقیت ہے لیکن بعض زبان ایسے سہبے جس میں چونکہ سائنس کی علم کی ترقی ہے اسی لئے لوگ ان سے ڈر کر مروب ہو کر کسی مخصوص زبان کو جو ہے زیادہ یعنی فوقیت والی سمجھتے وانا زیادہ فوقیت والا وہ ہے چاہے زبان کچھ بھی ہو جس کے اندر اگر اللہ کا تقوی اللہ کی قربت ہے وہ اللہ کے پاس زیادہ جو ہے پسندیدہ ہوتا ہے جزاکون دا خیرن نظام الدین صاحب کا سوال ہے جو کہ کافی پیچیدہ سا بنا ہوا ہے کہ چار بھائی اور ان میں سے ایک بھائی پہلے سے لگ ہو گئے جسے بھائی وہ سوال چھوڑ دیں ہم یہ کہیں گے جواب کے طور پر آسانی کے لیے کہ اگر چار بھائی یا تین بھائی صاحب اگر چار بھائی اگر شمار ہوں گے تو چار بھائی اگر کاشت کاری کریں گے تب بھی اتنی رخم ملے گی تین اگر جو ہے زیادہ حصہ لے کے تین حصوں میں تقسیم کریں گے تو جو منافع حاصل ہوگا آمدنی اتی ہوگی صاحب اتنی ہی آمدنی ان کو حاصل ہوگی چاہے چار بھائی کریں تین بھائی کریں اسی لئے اگر ایک بھائی تیار نہیں ہے تین بھائی جو ہے اتنی ہی زمین کی کاشت کاری کریں اس کاشت کاری سے جتنا حصہ ملتا ہے وہ تو اپنے والد کو دیں لیکن اس کے علاوہ ہر بھائی کا حق جو بنتا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے بارے میں حسن سلوک کے بارے میں وبالوالدین احسانہ تو ماں باپ اگر ان کے پاس یعنی حیثیت نہیں ہے تو جتنے بیٹے ہیں جتنی اولاد ان سب کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کھانا پینا علاج دواء وہ ذمہ داری تمام بیٹوں کے اوپر برابر برابر آتی ہے تو اس طرح جو ہے تمام بیٹے یعنی کاشت کاری کا معاملہ تو الگ ہے اس سے ہٹ کر جو ذمہ داری آتی ہے والدین کے علاج کے بارے میں چاروں کے چار بیٹے مکلف ہیں کہ اپنے والدین کے نانفخی کے بارے میں ذمہ داری ادا کر کے ان کے پاس پیسہ پہنچائیں تاکہ والدین اپنا علاج وغیرہ کروالیں جزاکاللہ خیرن ذلقرنین صاحب کا سوال کہ نماز کے بعد قرآن اور دعا اس کو لازمی سوالے جیسے والدہ کر رہی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں جزاکاللہ اس بارے میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کے بعد صحب ہے عبادت کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے سے دعا جلد قبول ہوتی یہ بات تو ہمیں ملتی ہے اور عام طور سے ایسا ہوتا صحب ہے کہ عبادت اور دعا یعنی نماز اور تلاوت کے بعد انسان کا دل جو ہے عبادت کی طرف دعا کی طرف لگا رہتا ہے دل جمعی رہتی ہے تو اس معنی میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم فوری دعا کریں گے تاکہ دماغ منتشر نہ ہو جائے اس میں کسی کے دل پر رقت تاری ہوتی ہے کسی کو دلچسپی رہتی بعد میں دعائیں بھول جائیں گے منتشر ہو جائیں گے وہ رغبت تو نہیں رہتی اس معنی میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پہلے ہم دعا کریں گے پھر آئیں گے تو اس طرح ان کو موقع دیا جائے تاکہ دعا کرنے پھر اس کے بعد جو بھی کام جو ہے آپ ان کو کھانا پینا پیش کریں تو اس میں حرد نہیں ہے جسا ہے بھائی خیرن خاص طور پر جب معاملہ والدہ کے حوالے سے ہے تو پھر والدہ ضعیف ہو گئی ہوں گی یقینی طور پر اس لئے بچوں سے یہ ادایت کرنی ہے بچوں کو تو اس میں تو ان کو موقع دیا جارا چاہیے ایسا کوئی شاد و نادر ہی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں ان سے بات کرنا بہت ضروری ہو دوسرا سوال دکٹر جنرل صاحب کا کہ قربانی اور بکرے بھی ہے اور گائے کی بھی قربانی بکرے کی جو بکرے کے گوشت ہے وہ سب رشتداروں میں اور دوستوں میں تقسیم کر دیا اور قربانی جو ہے وہ بس غریب اور غربہ میں تقسیم کر دیا اس طرح صحیح ہے یا نہیں تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بکرے کے گوشت ملے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے جس سے بہت بات تو صحیح ہے لیکن جو شخص تقسیم کرنے والا ہوتا اسی اختیار ہوتا ہے کہ کس کو کتنا دے کس میں سے دے لیکن ہر قربانی کے جانور میں سے کچھ نہ کچھ آپ کھائیں کچھ نہ کچھ حصہ یعنی تین حصے برابر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کس کو کتنا جینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے اور بات یہ ہے اگر سب لوگ بکرے کی قربانی میں سے چاہتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سستہ بکرہ ایک لے لیجئے اس کی قربانی کر دیجئے تو ایک اصلی بکرے کے ساتھ ایک سستہ بکرہ بھی اس کا گوشت سب کو پہنچا دیجئے تو یعنی آپ کا مقصد اور ان کا مقصد سب کے سب انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے جس سے بھائیں جزاکو اللہ خیرین اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اسی دعا کے ساتھ پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلہ اللہ علیہ نبی نحمد وعلا آلہ وصحبہ وبرک وصلہم